موسیقی جی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس وقت وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا وظائف القرآن میں ہم مختلف الجنیں مختلف پریشانیوں کے جو حل ہیں وہ قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں تمام روایتیں محمد والے محمد کے تبسط سے ہوتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی پریشانی کوئی ایسی الجن نہیں ہے جس کا حل پربردگار نے قرآن کریم کے اندر نہ رکھا ہو آج ہم بات کریں گے کہ مالی حالات کے قراب ہو جانے پر بہت سارے لوگ جو سرگردہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اسٹریس لے لیتے ہیں اور اس کے زمن میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک روایت بھی ملتی ہے کہ ایک دروازے سے فخر داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے یہ اتنی خطنناک چیز ہے جس سے کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ اپنا پورا دین جو ہے وہ سیکریفائس کر جاتا ہے اس کا بھی سعودہ ہو جاتا ہے تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کبھی بھی فخر میں مبتلا نہ ہو اگر یہ اتنی بری چیز نہ ہوتی تو اتنے سارے حل قرآن کریم سے ہمیں محمد والے محمد تعلیم نہ کرتے ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے جتنے بھی ہو سکیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں جو حل ہیں ان کو پیش کیا جائے پہلا ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر مسلسل تین بار سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے خدا سے حاجت طلب کرے گا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو شخص باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر مسلسل تین مرتبہ سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے خدا سے حاجت طلب کرے گا تو وہ دولت مند بن جائے گا اور اس کی تمام حاجات کو پورا کیا جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ کی باقائدگی سے تلاوت کرے گا جو شخص سورہ واقعہ کی باقائدگی سے تلاوت کرے گا اس کی غربت دور ہوگی دعائیں قبول ہوں گی حفظہ قوی ہوگا اور وسط مال نصیب ہوگی سورہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بعض جگہ محافل میں تقریروں میں جا بجا جو ہے وہ سورہ واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے جہاں پر بھی مالی مشکلات کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اس کے حل کے لیے سورہ واقعہ ضرور جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے زمن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب نماز جو واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ قلم پڑھے گا تو خداوندہ عالم ہمیشہ اس کے لیے اسے غربت سے نجات دے گا اور جب وہ مرے گا تو اس سے عذاب قبر سے بھی پناہ دے گا آپ دیکھیں اس میں دیکھ دوسری جہد کے ساتھ جو ہے وہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ایک تو غربت سے بھی نجات ہو رہی ہے زندگی میں اور عذاب قبر سے بھی ہم کو جو ہے وہ نجات ہو رہی ہے مختلف حل ناظرین آپ خدمت میں اس لیے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کی مصروف ترین زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ آپ اس میں سے کیا حل جو ہے وہ چھنتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنے شیڈیول کو روز مرہ کی زندگی میں روزانہ کے حساب سے بہتر جانتے ہیں اور اس میں آپ کتنا وقت نکال سکتے ہیں اصل میں عبادت کی روح جو ہے اس میں جتنی آپ جو ہے وہ خضو خشو سے اس کو انجام دیں گے جتنا جو ہے اس کے اندر وقت ڈالیں گے جتنی توجہ ڈالیں گے وہ بہتر ہے یہ ضرور نہیں کہ آپ کسی چیز کو دو گھنٹے پڑیں چار گھنٹے اس میں لگائیں مگر بے دلی سے وہ کام کریں تو وہ اس کے اندر وہ روح پیدا نہیں ہوگی وہ کیفیت ایجاد نہیں ہوگی وہ اس کی مانویات اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکیں گی بجائے اس کے کہ آپ کم وقت بھلے نکالیں مگر اس کا وقت کو پورے اس کے احتمام کے ساتھ پورے اس کے مقدمات جو ہے اس کے فرہام کریں اور پوری دل جمعی کے ساتھ پورے خضو خشو کے ساتھ جب آپ انجام دیں گے پورے یقین کے ساتھ پورے عقیدے کے ساتھ تو وہ کم ٹائم بھی جو ہے وہ آپ کو ایک عظیم فائدہ دے گا آپ اسے ایک عظیم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں رسول خدا صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو سورہ القاریہ کو لکھ کر جو سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیح ہو جائے گی یعنی سورہ قاریہ کو لکھ کر آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے مگر طہارت کا خیال لکھنا ہے اس کو معمجامہ کر کے رکھنا ہے اور ایسی جہاں پر لے جانے سے پریز کرنا ہے جہاں پر نجاست وغیرہ ہونے کا احتمال ہو اور یہ بات تجربہ شدہ ہے کہ ہر جمعہ دو نمازوں کے دوران مندززیل آیات کو ایک سطر میں لکھ کر اپنی پیسے والی جنگہ پر رکھیں یعنی سندوق وغیرہ میں جو آپ کی تجوری ہے تو اس میں رکھیں تو کبھی بھی تجوری جو ہے وہ خالی نہ رہے گی اور فرامان روزی نصیب ہوگی آیت جو ہے وہ سورہ عراف کی آیت نمبر دس اور پارہ نمبر ایٹ ہے آٹھویں پارے میں سورہ عراف آیت نمبر دس ہے وَلَقَدْسِ تَشْكُرُونَ تَقْ اگر اور کہا جاتا ہے اور اگر ان دو آیات کو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر بان لیں تو رزق و روزی کے سلسلے میں عظیم اثر واقع ہوگا سورہ فتح کی آیت نمبر ون اور سورہ انفال کی آیت نمبر انیس کو اگر اس کو لکھ کر اپنے دائیں بازو کے اوپر بان لیں تو رزق و روزی کے سلسلے میں عظیم عظیم جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے اللہ مکفمی نے لکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیماری اور غربت کی شکایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر واجب نماز کے بعد یہ کلمات کا ہو اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر صبح و شام دس مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تین دن تک اس کو جاری رکھے گا تو اس کو صحت دولت مندی جو ہے وہ اس کی واپس آجائی گی توقلتو الہی اللذین لا یموتو والحمدللہ اللذین لم یقض صاحبتو ولا ولدم ولکن لہو شریک الملکو ولم یقن لہو ولی المند الظل وکبیرتن تکبیرہ ان آیات کو جو ان کلمات کو جو بھی جو ہے وہ صبح و شام دس مرتبہ پڑھے گا تین دن تک اس کو جاری رکھے تو اس کی صحت واپس آجائے گی اور دولت مندی و تمانگری اس کو نصیب ہوگی جو ہر نماز کے بعد ہر نماز فجر کے ایک سجدہ کرے اور جو ہر بات نماز فجر کے بعد ایک سجدہ کرے جس میں اسم مبارکہ الوحابو الوحابو پڑے تو انشاءاللہ بہت جلد دولت مند ہو جائے گا علماء عرفان نے وسط رسط کے لئے ایک ہفتے میں ہزار مرتبہ منجز ازیل اسکار جو میں بھی پڑھنے والا ہوں ان کو بہت زیادہ مجرب قرار دیا ہے ہفتے کے دن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک ہزار مرتبہ ہزار ہزار مرتبہ یہ تمام ہیں اتوار کے روز یا رب العالمین پیر کے روز یا ذل جلال والاکرام منگل کے روز یا قاضی الحجات بد کے روز یا ارحم الراحمین جمعرات کے روز یا حیو یا قیوم اور بروز جمعہ یعنی آج لا الہ الا اللہ اللہ الملک الحق المبین ان کلمات کو جو ہزار ہزار مرتبہ جو ہے وہ پورے ہفتے میں اس چارٹ کے تحت ایسائی وہ کوشش کرے گا تو یہ بہت بہتر ہے اس کی روزی کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کی تمام جملہ جو حاجتیں ہیں وہ برائیں گی اور پرشانیوں سے وہ نجات پائے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے زید حشام سے فرمایا کہ وسط رزق کے لیے ہر واجب نماز کے سجدے میں جو ہے وہ یہ دعا پڑا کرو کہ اے بہترین ذات جس سے مانگا جاتا ہے اے بہترین ذات جس سے مانگا جاتا ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے مجھے رزق دے میرے آیال کو رزق دے اپنے فضل سے کیونکہ یقیناً تو بڑے فضل کا مالک ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے زید حشام سے فرمایا کہ وسط رزق کے لیے ہر واجب نماز کے سجدے میں اس دعا کو پڑھو تو کیا ہوگا کہ آپ کو رزق فرما نہیں ہوگی ان کلمات سے آیا ہے کہ آپ اس سے رزق مانگ رہے ہیں اپنے جو ہے وہ اولاد کا رزق مانگ رہے ہیں اپنے لیے رزق مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان دعا کے پڑھنے ساتھ اور براکات بھی خالی یہی نہیں کہ جو آپ نے نیت کی ہے صرف اتنا ہی فائدہ ہو اور بہت ساری براکات کیونکہ ایک ارتباط آپ کا جب پروردگار کی ہو جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے جس ایک پریشانی کے لیے جس ایک دھڑکے کے لیے آپ کچھ ذکر جو ہے وہ اسکار ان کی مداوت کر رہے ہیں ان کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صرف اسی ہی کے لیے جو ہے وہ براکات براکات ظاہر ہوں نہیں بلکہ ایک ارتباط کی اپنی براکات ہیں اس کی اپنی مانویات ہیں اس کی اپنی ایک نورانیت ہے جو آپ کے قلب کے اندر پیدا ہوگی وہ اس سے ہٹ کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ اس سے بھی استفادہ کریں کہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ پرمدگار کی ذات کے ساتھ ارتباط پیدا کرنے سے آپ کے قلب وہ کتنی جلا ملی کتنی اس کے اندر نورانیت آئی کتنا آپ کا ایمان میں اضافہ ہوگا یعنی جس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ اچارٹ نہیں ہو رہی اور آپ جو ہے وہ آپ کو اس کی حلاوت ایمانی نصیب ہو رہی ہے آپ کا دل پرمدگار کی بارگاہ کی طرف جھک رہا ہے آپ کا دل جو ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پرمدگار کی بارگاہ کی طرف جائیں مسلح پر بیٹھیں آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور آپ اس کی عبادت کریں تو آپ یقین کریں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو ہے وہ دعائیں آپ کی اسکار آپ کا ارتباط پرمدگار سے اب قوی ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے دل کے اندر آپ کی نورانی کیفیت جو ہے وہ ایجاد ہو رہی ہے آپ حلاوت ایمان کو پا رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو عبادتیں بہت کرتے ہیں مگر حلاوت ایمان کو نہیں پاتے تو یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شیطان کے ایک پھندے سے ایک ہی جھٹکے میں وہ تمام چیزیں ان سے چھڑا لی جاتی ہیں تو کیونکہ اس کا اندر روح نہیں ہوتی اس کے اندر روح ایمانی نہیں ہوتی وہ صرف دکھائی بھی کی ہوتی ہیں یا عادتا ہوتی ہیں تو وہ ایک جھٹکے میں آپ سے وہ ضائع بھی ہو سکتی ہیں مگر جہاں پر آپ کی دوری بڑی مضبوط ہو اور آپ کا ارتباط مضبوط ہو اور آپ کے جو ہے آپ ایمان کی حلاوت پا رہے ہو تو یقین ہے وہ ایک ایسا شیری ایک ایسا مٹھاس ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو تر کرنا نہیں چاہے گا چاہے وہ بس طرح مرک بھی کیوں نہ ہو وہ اپنے پروردگار کی عبادت سے کبھی بھی دسبردار نہیں ہوگا ناظرین کچھ چیزیں کچھ عذکار ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اپنے سیگمنٹ کے اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ یا پروردگار ان بہترین آیات کی طرف ان بہترین تجلیات کی طرف ان بہترین حکمتوں کی طرف ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان کی اوپر عمل کرنے کی حقیقی معنیوں میں توفیق انعیت فرمائیں تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں اجاد ہو سکیں چلیں گے ناظرین ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو اپنے اس کے فارمٹ کے مطابق لے کے آگے پڑھیں گے چلتے ہیں ایک بریک پہ